بسم اللہ الرحمن الرحیم گرین انرجی انجینئرنگ is live from نیورسٹی ٹاؤن پشاور یہاں پر الحمدللہ ہماری 20 کلو وٹ کی جو سائٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے تو اس کی توڑی سی ریو وغیر ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر جو فریم ہم نے لگائے ہیں وہ l2 l3 جو آپ کو نظر آ رہے ہیں 14 گیج کے گلویلائز کے وہ ہم نے لگائی ہیں اس کے ساتھ جو پینلز ہیں تو وہ 545 وٹ کے جے اے کے مونو پرک ٹیکنالوجی کے پینلز ہیں اور جیسے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہاں پر کمپلیٹی آپ کو دیکھ رہے ہیں تو سپیس بہت زیادہ ہے تو یہاں پر فریم کی جو سیلیکشن ہم نے کیے وہ l2 l3 اسی لیے کیے کیونکہ روف ٹاپ یہ ہے نہ تو یہ یوز کرنا چاہتے تھے اور نہ ان کے اوپر جو چار دیواری تو جیس جگہ پہ چار دیواری نہیں ہوتی اور ہمارے پاس پیس زیادہ ہوتا ہے تو اس جگہ پہ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں l2 l3 فریمز کو صفائی بھی اس کی زیادہ جو ہے نہ وہ آسان ہوتی ہے ان کا گھر جو ہے نہ وہ روڈ کے ساتھ ہی ہے تو اس پر ڈسٹ جو ہے نہ وہ کافی پڑتا ہے تو جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جس کا بھی گھر وہ روڈ کے ساتھ ہی ہو یا ان کو لگتا ہے کہ ان کی جو جگہ ہے یہاں پر ڈسٹ بہت زیادہ ہے تو پینلز کی صفائی ہے وہ بہت کیا کریں ابھی بھی ہم نے جو ہے نہ وہ بندہ لگائے وہ اس کو صاف کر رہے تو پینلز آپ نے لازمی صاف کرنے کیوں کی ایفیشنسی جو آپ کی پینلز کی وہ کم از کم 20% ڈیگریز ہوتی ہے ڈسٹ کی وجہ سے تو یہاں پر جو ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں تمام تقریباً 37 پینلز وہ کمپلیٹ لگے ہیں اور اس کی جو وہ سیول ورک ہے تو وہ بھی کمپلیٹ ہو گئی ہیں آہ یہ آپ دیکھ لیں یہاں پر کیونکہ اس میں شیڈ کا وہ ایشو تھا تو یہاں پر ہم نے جو فرم لگا ہے وہ لگے آگے پیچھے اور باقی جو آپ کو دکھائی دے رہے تو وہاں پر سارے الکری فرم جو ہے نا وہ لگے ہے سیول ورک آپ دیکھ لیں وہ بھی کمپلیٹ لینکی ہوئی ہیں بہت پراپر آپ جتنے بھی تارے ہیں وہ کنڈیوٹ پائپس میں لگی ہوئی ہیں اور اچھے جو یہاں پر جو فیزیبل انگل ہے وہ تقریباً 20 ڈگری جو یہاں پر ابھی سوٹ کر رہا تھا تو وہ ہم نے وہ یہاں پکیا ہے اور پراپر اس کی سوٹ ساؤت فیسنگ جو ہے نا وہ ہم نے کی ہوئی ہے اور کمپلیٹ الحمدللہ ان کی جو ہے نا وہ پوری سیسٹم جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہوگی ہے اس کے بعد ہم آپ کو نیچ انورٹس کے بارے میں بتاتے ہیں اچھا پینلز کے بارے میں فرمز کے بارے میں وہ تو ہم نے آپ کو بتا دیا دیا اس کے بعد ابھی انورٹرز کی طرف آتے ہیں یہاں پر انورٹر کی سیلیکشن جو ہم نے کی ہے وہ 20 کلو وارڈ ہواوی کا انورٹر ہم نے لگائے آنگریز آہ 5-10 ایرز اس کی ورنڈی ہے اگر آپ اس کی ورنڈی کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو ٹوٹل کاسٹ جو انورٹر کا ہوتے ہیں اس کے 10% آپ نے پیمنٹ کرنی ہوتے ہیں اور یہ اپسٹو 25 پیرزو پینلز کی ورنڈی ہوتی ہے اس اسی طرح آپ انورٹر کی ورنڈی کو بھی ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں جس طرح آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں پراپرل جو ہے نا ان کنڈکٹس وغیرہ میں ہم نے سارا اس کا سسٹم کیا ہوئے اس میں جو اوپر سے سٹرنگ آیا ہے تو وہ تین سٹرنگ آیا ہے تو وہ اس کے لیے الیدہ الیدہ سے ڈی سی کے بریکرز لگے ہیں آہ شنائیڈر کے اس کے ساتھ شنائیڈر کا جو ہے نا ایسی پورپرل بریکر لگے اس کے ساتھ شنائیڈر کی اس پی ڈی لگی ہے جتنی بھی ایکیپنٹس ہیں ہم پہ لگائے ہیں تو جو ڈیمانڈ دی کسٹمر کے مجھے شنائیڈر کی ایکیپنٹس لگانے ہیں تو وہ سارے ہم نے شنائیڈر کے ہی لگائے ہیں ڈی بی کو آپ دیکھ سکتے ہیں جو سیمیٹری کے مطابق ہم نے لگائیں ہیں وائٹ ڈکٹس وائٹ ڈی بی اور انوٹر بھی وائٹ ہے دیوار بھی وائٹ ہے تو اورال سیمیٹری کو جب ہم دیکھتے تو اس حساب سے ہم جو ہے نا انویٹر کے مطابق جو ہے نا ڈی بی جو ڈی بی ہوتی ہے جو ڈکٹس ہوتی ہے باقی جو چیز ہوتی ہے اس کی وہ ہم کرتے ہیں تو یہ آہ ٹلی ڈی کلو وارٹ کا ہواوے کا آل گریڈ انوٹر ہیں اور یہ ان کو الحمدللہ انشاءاللہ آہ تقریباً چوبیس سو یونٹس پر منج جو ہے نا یہ جنریٹ کر کے دے گا اورال ان کے بل کے مطابق ہی سسٹم ہم نے ڈیزائن کی ہے اور انشاءاللہ ان کا بل جو ہے نا وہ آہ کنٹرول ہوگا آہ سیفٹیز وغیرہ ساری آپ بھی دیکھ دیئے جو اس کی ہم جو ہے نا ہر آہ وہ سسٹم میں بہت کوشش کرتے کہ انویٹر کو ہر طرح سے سیف کریں پروپر ای سی ڈی سی ارکنگ حملی کی ہوئے اور آہ اس کو ہم نے ہر طرح سے پروٹیکٹ کیا ہوا ہے تو یہ یونیسٹی روڈ پہ جو یونیسٹی ٹاؤن ہے اس میں ہمارا ایک سسٹم ہے ٹونٹی کلوو آٹ آہ ہوا کے ہوا ہے کا تو اس کی ویڈیو وغیرہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی اگر آپ بھی اپنی گھروں میں اپنی جھے بزنس آفشیز رائی جس جگہ بھی آپ سولور سسٹم کے بارے میں سوچ رہے ہیں آپ گرین انرجی انجنئرگ سے کانٹیک کریں اور ایک سیٹیس فائی سالیشن حاصل کریں تینک یو